ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنل کا آ رہی جیہا کسانوں نے ٹھک رہایا موڈی کا پرستاؤ کہا آک سے کھیل رہی ہے موڈی سرکار جیہا تتکال میں تینوں کالے قانون واپس لے لے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا انڈی اے میں بڑی فوٹ جیہا کسانوں کے سمرتھن میں ایک کے بعد ایک بڑے نیتہ سامنے آ رہا ہے لیکن اس کا اثر پارٹیوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے اب آپ لوگ بتا دیں انڈی اے میں فوٹ پڑ گئی ہے جیہا دراصل گوہ چناؤں میں الگ ہو گئی ہے پارٹی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا فیصلہ تار پار کی لڑائی میں پوری کی پوری جیت وہ کسانوں کی ہی ہوگی جیہا فیلال تینوں کالے قانون کے بینہ کچھ بات نہیں ہوگی اور اگر بات ہوگی تو ہماری شرطوں پر ہوگی جب ہم ٹائم نکالیں گے ہمارے اس سے بات کی جائے جیہا کسانوں کا پرستا وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا دراصل آپ لوگ بتا دیں ارنو گو سوامی نے اس پورے مہینے میں دو سو سی بار معافی مانگی یعنی کہ تھوک کے چاٹ لیا جن کسانوں کو آتنگوادی بتاتا ہے پورے پاکستان کو یہ جو ہے آتنگوادی بتا ڈالتا ہے وہاں پر بچے بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں ہر جگہ پر برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے بھی اس کے چلتے اس کو بیس ہزار پاؤنڈ کا جروانہ بھی لگا تھا اور اب جو اس نے معافی بھی مانگی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل پشم بنگال میں اب ترمول کانگریس کا بھی ویروت شروع ممتب اینر جی نے کر دیا اعلان کہا کسانوں کے ساتھ کھڑے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے مدھے پردیش میں اب چناؤ لڑیں گے اسد ویسی اسد ویسی کا بڑا اعلان اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل یوگندر یادہو کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ کہا بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن سرکار گیم کھیل رہی ہے کسانوں کے ساتھ فیلال یوگندر یادہو نے کہا جب تک سرکار واپس نہیں لیتی کالے قانونوں کو کوئی بات چیت نہیں کریں گے اگر بات کرنی ہے تو ڈھنگ سے بات ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر آپ لوگو بتا دے ایک کسان نے لکھا خون سے لیٹر کہا کھانا چھوڑو ایک ایک دن کے لیے اس تانہ شاہ سرکار کے لیے کڑا روئی اپنا ہو اس طریقے سے کسان نے بولا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر پورو جج نے کھول دی یوگی عدیتنات کی پول کہا جب سطر نہیں لگ رہی تو اس بلکل آنے کی کیا ضرورت تھی لف جہاد کو جیہاں کہا اس سی میں ایک منٹ بھی نہیں ٹک پائے گا یہ قانون جیہاں لف جہاد یہ بلکل دیش کے خلاف ہے جیہاں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہیں سے کہیں تک لاغو ہوئی نہیں سکتا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ کو بتا دے اب موڈی سرکار کے خلاف اٹھ رہی آواز جیہاں گومتہ پارٹی دیپک نے جو انڈی اے سے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا ہے ان کا کہنا ہے کسی اور کے ساتھ چناؤں لڑیں گے آپ کے گوہ میں تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ بھاچپا سے دھیرے دھیرے کر کر بھاچپائی جو آواز اٹھانا شروع کر دیے وہی پر اگلی جو بڑی خبر نکل گیا آ رہی جلانی صاحب نے بتایا باوری مسجد کی جگہ کو بیکار جیہاں کہا اگر باوری مسجد کی جگہ جو دینا تھی کوٹ کو اگر وہ وہی پر ملتی جہاں پر مسجد تھی تو وہ جو یہاں پر ماننے ہوتی لیکن یہاں پر مسجد بنانا بلکل بھی ٹھیک نہیں جیہاں جلانی صاحب وہی ہیں جنہوں نے کیس بھی لڑا تھا یعنی کہ جلانی صاحب کی باتوں میں دم تو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو وزتار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے جممو میں جممو کشمیر میں بڑی بی جے پی کی جیہا دوتو ایک طریقے سے گپکار کی جو پارٹی ہے جو گڑ بندھن نکھر کر اُبھر کر نکھرا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی جیت جیہا بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگ گیا یہاں پر بھی سیم ٹو سیم وہی ہوئی ہے دو چیزیں کہ جہاں پر بھی ویلیڈ پیپر سے چنا ہو رہا ہے وہاں پر بی جے پی اپنا پورا دمخم نہیں لگا پا رہی ہے دوستو یاد رکھئے دو جگہ ویلیڈ پیپر سے چنا ہوئے ایک جگہ میں آپ کو بتا دوں ابھی ٹی ایم سی جیتی ہے یہ آپ کو پتائی ہے ٹی آر ایس جو یہاں پر ہیدر آباد میں وہاں پر کہاں سے چنا ہوا تھا ویلیڈ پیپر سے جیہا اور اب جو دوسرا چنا ہوا ہے وہاں پر جمہور کشمیر وہاں پر بھی ویلیڈ پیپر سے یعنی کہ بھئی کچھ تو گھپلا ہے جو کہ پردے داری ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں داصل دوستو آپ لوگ بتا دے کسانوں نے پھر سے ٹھکرایا موڈی سرکار کا پرہستہ کہا فیلال موڈی آکھ سے کھیل رہا ہے جیہ کسان ٹھنڈ میں بیٹھ کر پریشان ہو رہا ہے ایسے میں کسان انہیں بڑا فیصلہ کر دیا کہا اب تو آرپار کی لڑائی کا اعلان ہے جیہ فیلال موڈی سرکار آکھ سے کھیل رہی ہے آکھ سے نہ کھیلے جیہ اس طریقے کے پرستاؤ دے کر گلاٹیاں نہ مارے چاروں طرف جیہ اگر کر نہیں ہے کچھ تو تتکال میں اس کالے قانون کو واپس لے لے سرکار داصل دوستو آپ لوگ بتانے ہیں بھرتی ٹھنڈ اور کڑاکی ٹھنڈ میں کسانوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا ہے لگا تھا یہ اندولن تلپ کرتا جا رہا ہے ایسے موڈی سرکار نے پھر سے ایک بار پرستاؤ دیا تھا جس میں کسانوں نے اس پرستاؤ کو ٹھکرا دیا ان کو کہنا ہے فیلال جب بھی بات ہوگی تو ہم ٹائم نکالیں گے ہم جب بولیں گے جب میٹنگ ہونا چاہیے نہ کہ سرکار کیونکہ سرکار چھ بار اپنا ٹائم دے چکی ہے اب ایسے میں کسانوں نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے کہا اگر یہ کالے کانونوں کو واپس نہیں لیتی موڈی سرکار تو ایک بات سمجھ لے کہ وہ آکھ سے کھیل رہی ہے یعنی کہ کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا فیلال ہم چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں ہم لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آری جیان دوتو اب موڈی کے خلاف تالی تالی بھجے گی چھبیس کو جیان کسانوں کا بڑا اعلان کہا جب موڈی کسانوں کو سمبوت کریں گے تو یہاں پر دیج بھر میں پچیس کو موڈی کا ویروت کریں گے جیان دیج بھر میں تالی تالی بھجائی جائے گی اب آپ سوچیے دوستو ایک طرف موڈی سرکار کسانوں کو انڈسٹومیٹ کر رہی ہے لیکن یہ جانتی نہیں ہے کہ کسانوں میں کتنی طاقت ہے دو دن میں اڈانیوی کو امبانی کو جو گھٹنوں پر لاکھے کھڑا کر دیا ریلائنس کو تو سوچیے دیئے کہ موڈی سرکار کو آپ کو ایک چیز کی بات بتا دوں میں روزانہ پچیس سو کروڑ کا دوستو روزانہ نقصان ہو رہا ہے سرکار کو لیکن سرکار اپنی پر آڑی ہے سوچیے آپ دیش کا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہی پیسہ اگر آتا اور یہی پیسہ اگر ان یواؤں میں لگایا جاتا جو بے روزگار ہیں جو بے روزگاری چرم سیوہ پر ہے لیکن بھاجپا کی سرکار کالے خانون لانے کیلئے آگے لیکن جب بھی ان سے کچھ انتی کی بات کرو یا پھر لوگوں کو کام دینے کی بات کرو تو اس چیز سے بھاگتے ان لوگوں کو بنانا ہے بڑا بڑے پروجیکٹ ویسٹا پروجیکٹ جو کہ کسی کام کا نہیں ہے آج دیش میں غریبی فیلتی جا رہی ہے لوگوں کو نوکریہ دینا چاہیے لیکن یہ کام سرکار نہیں کرے گی ایسے میں کسانوں نے بڑا حملہ بول دیا ہے کہا فیلال سرکار گلاتی مار لے اس کے بعد ہی ہم سب کچھ سوچیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکلکا ہے پشم بنگال میں بھی کسان کا سمرتھن میں اترائیں کہا ہم بھی ویروت کرتے ہیں پورے کسان کے کالے قانون کا جس طریقے سے موڈی سرکار دیش کے کسانوں کسان ٹھنڈ میں مر رہا ہے اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں اگر شیط کالن ستر کی بات کرو تو کورونا آجاتا ہے اور شاہ جو یہاں پر پشم منگال جاتے ہیں لاکھوں لاکھوں کے بیچ ریلیا کرتے ہیں بینہ ماسک لگائے ان کو کورونا نہیں ہوتا ہے یہ دوہرہ چریتر ہے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار کسانوں کے ساتھ بہت برا ویوار فیلال کرتی بھی نظر آ رہی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی ہے اسیدویسی کا بڑا اعلان جیہاں کہاں مدد پردیش میں بھی دوستو اب اسد دنویسی لڑ سکتے ہیں چناؤ جیہاں اسد دنویسی کی مدد پردیش پر اب نظر جہاں جہاں اسد دنویسی کی نظر پڑی ہے وہاں وہاں انہوں نے سیٹیں حاصل کی ہیں اب بھوپال میں چناؤ لڑ سکتے ہیں اسد دنویسی فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو ایک کسان نے لکھا اپنے خون سے لیٹر جیہاں کہا ایک دن کے کھانا کا چھوڑ کر بھو کھڑتال پر بیٹھو جیہاں موڈی سرکار کے خلاف اب اور بھی اندولن تیز کرو اس بھائی نے خون سے جو ایک کسان بھائی نے اپنے خون سے لیٹر لکھ کر لوگوں کو پیارت کیا اور کہا اب اساندولن کو اور بھی تیز کرو جیہاں تاکہ اس تانہ شاہ سرکار کی پوری ہکڑی نکل جا یعنی کہ دوستو اب پوری سڑکوں کو گھیر لیا جائے گا کسان و دوارہ فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو پور وجج بھڑھ کے یوگی ادتینات کے نئے قانون پر جیہاں کہا جب سطر نہیں لگ رہی ہے سانسد میں تو لف جہاد قانون لانے کی کیا ضرورت تھی بینہ انومتی لف جہاد قانون کے نام پر کئی لوگ یو پی میں ٹارگٹ ہو چکے ہیں ایک بار تو دو مسلمان لوگوں کو ہی اٹھا لیا لڑکی بھی مسلم تھی اور لڑکا بھی صرف شک کے بینہ پر بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکی بھی مسلم ہے اور لڑکا بھی تو اب آپ سوچیں کس طریقے سے گھڑنا فیلائی جا رہی ہے وہی پر پورو جج نے جو یہاں پر کھول دیا ہے مورچا جیہاں ان کا کہنا ہے کہ لف جہاد ایسی میں ایک منٹ بھی نہیں ٹکے گا مطلب سپریم کورٹ میں ایک منٹ بھی یہ قانون نہیں ٹکے گا کیونکہ سب کو اپنا اپنا حق ہے جیہاں دوستو سب کو اپنا آپ لوگ بتا ہے پورو جج مدن نے یہ بولا ہے کہ ایک منٹ بھی جو ہے ایسی میں یہ قانون نہیں ٹک سکتا کیونکہ یہ دیش کے نیموں کے اُلنگن ہیں دوسری بات ہل انسان کو اپنا جو ہے لائف پارٹر چننے کی آزادی ہے اس دنیا میں ہمارے دیش میں کوئی بھی کسی سے پیار کر سکتا ہے کوئی بھی کسی سے شادی کر سکتا ہے کوئی روک نہیں ہے تو اس طریقے کی باتیں بولی گئی ہیں اور جو کہ بات بلکل سچ ہے کہ یوگی عدیتنات غنڈا غردی فیلا رہا ہے مجھے انتظار ہے دوستو دوہزار چوبیس کا جب اس کا کھیل ختم ہوگا اور اس کا انتھ ہو جائے گا یوگی کا تب بڑا آنند آئے گا لوگوں کو کیونکہ جن بیچاروں کی یو پی میں زندگی خراب کر رکھی ہے غنڈا غردی چلا کر ایسا سی ایم ہم نے پہلی بار دیکھا ہے جو قانون کے نام پر لوگوں کے ساتھ غنڈا غردی کرتا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف دوستو کھل گئی بھاچپا کی پول جہاں جہاں ویلیٹ پیپر سے چناؤ ہوتے وہاں وہاں بھاچپا وہ دم نہیں دکھا پاتی جو کہ وہ آپ لوگ بتا دی ای وی ایم کے دوارہ دکھاتی دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ اب دو جگہ چناؤ ہوئے ایک تو ابھی جمہور کشمین میں ڈی ڈی سی چناؤ دوسرا ٹی آر ایس نے جو کہ یہاں پر ابھی جیتا ہے ہیدر آباد میں اور اسر دویسی نے اب آپ دیکھیں دوستو دونوں جگہ ویلیٹ پیپر سے چناؤ ہوئے اگر ویلیٹ پیپر سے چناؤ نہیں ہوتے تو جو ہیں یہاں پر گھڑ بندن پارٹی ہیں جیت نہیں پاتی ہیں اب سب سے بڑی بات یہ آجاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی ویلیٹ پیپر سے چناؤ ہو رہا ہے وہاں وہاں مودی سرکار کی قراری ہار ہو رہی ہے مطلب جو ان کو مل پاتا ہے ای وی ایم دوارہ وہ ان کو ویلیٹ پیپر دوارہ نہیں مل پا رہا تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ای وی ایم کو اتنا بڑا ہوا کیوں دیا جاتا اور وہ بھی مین چناؤ میں جب مین چناؤ میں ای وی ایم کی کوئی ضرورت نہیں ہونا چاہیے آپ اگر دوستو اٹھا کر دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے دیش ہیں جتنے بھی بڑے بڑے دیش ہیں جن کو ہم ناموں سے جانتے ہیں وہ کافی بڑے دیش ہیں وہاں پر ای وی ایم کا کوئی بھی use نہیں کرتا ہے ای وی ایم میں کوئی بھی use نہیں کرتا کیونکہ ای وی ایم خود ایک چائنہ کا پروڈیکٹ ہے ایک طرف تو یہ لوگ چائنہ کو بائیک آٹ کرنے کی بات کرتے دوسری طرف چائنہ کی چیز یوز کر کر جو یہاں پر چناو کرائے جاتے بی جے پی جو ای وی ایم کیوں نہیں ہٹانا چاہتی چناو آئے ہوگا اتنا ای وی ایم کا ساتھ کیوں دیتا کیونکہ بھائی بی جے پی سے سارٹ گارڈ جو کر رکھی اور آپ خود دیکھ لیجئے دونوں جگہ ہاری جہاں جہاں ویلٹ پیپر سے چنان ہوتا ہے بی جے پی کی قراری ہار ہو جاتی ہے اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ بی جے پی ای وی ایم میں گھوٹالے کرتی ہے گھوٹالے سے جیتی ہے ورنہ میں لکھے دے دوں آپ کو اتنے لوگ سڑکوں پر اتریں چاہے وہ نوڈ بندی ہو یا پھر کسانوں کا پردشن ہو اتنے سوچی آپ یہ کتنے لوگ ہیں جو کہ پردشن کر رہے ہیں اتنے لوگ جب یہاں پر ویروت کرتے ہیں تو اس کے بعد بی جے پی کیسے جیتی ہے یہ سوچنے والی بات ہے دوستو سوچیے مائنڈ سے خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل گا آج راہل گاندی نکلیں گے موڈی کے خلاف آج آپ لوگ راہل گاندی پیدل مارچ کرنے والے جس طریقے سے کسانوں کے ساتھ برا ویوار کر رہی موڈی سرکار اس کو لے کر آپ لوگ راہل گاندی پیدل مارک کریں گے راہل گاندی جیہا راہل گاندی نے کر دیا بڑا اعلان کہا فیلال کسانوں کے ساتھ کسانوں کے ہت میں یہ قانون ہونا چاہیے اس لئے راہل گاندی سے ملاقات کر کر ان کو جو یہاں پر پتر سوپنے والے جیہا اور ایسے میں بتانے والے ہیں کہ یہ کالا قانون پوری طریقے سے عوید دھن سے ہے اور کسانوں کے اوپر تھوپا جا رہا ہے جب کسان ہی اس قانون کو نہیں لینا چاہتے تو سرکار ان کے اوپر کیوں تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو فیلال خیر چل گیا ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرح بتا دے آپ لوگ جلانی صاحب بولے کہ باوری مسجد اس جگہ پر مسجد بنانا صحیح نہیں جیہا دوستو در اصل جلانی صاحب کو کہنا ہے اگر کوٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ پوری طریقے سے آمان نے تھا یعنی کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ وہاں پر ہمیشہ سے ہی باوری مسجد تھی اور جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ اوپس لی دوستو کیا ہوا تھا کس کے کہنے پر ہوا تھا یہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے فیلال اس چیز کو لے کر جلانی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے بلکل غلط ہے اگر کوٹ وہیں پر جگہ دے دیتا مسجد کی جگہ جہاں پر تھی تو ایک بار بات ہوتی لیکن جوسی جگہ پر مسجد بنانا ٹھیک نہیں ہے اور جلانی صاحب کی باتوں میں دم بھی ہے دوستو اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ چاٹو پترکار نے پھر سے ایک بار تھوک کر چاٹ لیا موڈی کا سب سے بڑا دلال اس دیش کا سب سے بڑا دلال پترکار ارنو گو سوامی نے اس مہینے ہی مہینے میں دو سو اٹھارہ بار معافی مانگ لی ہوگی جی ہے دوستو پھر سے ارنو گو سوامی نے معافی مانگی دلال جس طریقے سے بریٹش نے بیس ہزار پاؤنڈ کا اس کے اوپر جرمانہ لگایا تھا جس طریقے سے اس نے پورے 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 پاکستان کو آتنگوادی کہہ دیا تھا کہ وہ آتنگوادی ہے وہاں کے بچے آتنگوادی ہیں یہ سب بولی تھی بیکار بات ہے دوستو سوچئے ہر جگہ پر ہر دیش میں خراب لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پاکستان سے جو یہاں پر آتنگوادی آتے ہیں یہ بات سچ ہے پاکستان میں آتنگوادی رہتے ہیں یہ بات بھی سچ ہے لیکن دوستو ٹین سے بیس پرسنٹ یعنی کہ دس سے بیس پرسنٹ لوگ ہی وہاں پر آتنگوادی ہوں گے کوئی پورا پاکستان آتنگوادی نہیں ہے یا وہاں کے سارے بچے بچارے آتنگوادی نہیں جو کہ یہ موہ میں اس کے جو بھی آتا جاتا ہے اور یہ بقتہ چلا جاتا ہے اب اس نے جو یہاں پر لکھت میں معافی مانگی آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں اس نے معافی مانگی اور کہا کہ صاحب مجھ سے معاف کر دیجئے آئندہ ایسی حرکتیں نہیں ہوں گی جو بھی اس نے بولا لیکن دوستو اور اسی کے ساتھ بیس ہزار پاؤنڈ کا اس کے اوپر جروانہ بھی لگایا گا تو اب آپ سوچئے یہ لوگ تھوک کر چاٹنے والوں میں سے پہلے خود ہی تھوک دیتے ہیں اور پھر چاٹ کر لے بھی لیتے ہیں تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ دنگائی پترکار کسانوں کو آتنگوادی بتاتے ہیں خالستانی بتاتے ہیں جبکہ خود ان کی اوقات کیا ہو گئی آپ خود بھی جان سکتے ہیں تھالی کے بیگن فیلال اگر آپ بھی شاندی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو مانتے ہو دیش کا پی ایم اکتانہ شاہ پی ایم اے اس کو تتکال میں گرا دینا چاہیے ہٹا دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو ضرور دبائیے اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے ماترم جہن